جناب آپ کے ساتھ نیوز سٹوڈی بھی شامل کریں گے اور اس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہمارے ریپورٹرز رزا تاہر اور زنیرہ علیہ السلام میں کچھ مکسی کر رہی تھی نا دونوں کو ویلکم کریں گے کیسے ہیں آپ دونوں بلکل ٹھیک آپ سنائیے بلکل ٹھیک ٹھیک رزا آپ کی خبر ہے یہ کہ والچٹی ایتھارٹی شاہی قلعہ کی قدیم حیثیت بحال کرنے کے لئے سہر گرہ میں اور شاہی قلعہ کے باغو میں مقلیہ دور کے روایتی پودے لگانے کے منصوبے پر عمل شروع کر دیا گیا ہے کیا معاملہ ہے بڑا یہ اچھا ایک تو سٹپ ہے اور منفرد بھی ہے ابل کے انوکہ مجھے تو بڑا یہ انوکہ بھی لگا دیفرنٹ لگا کیونکہ والچٹی جو ہے وہ ہسٹری تو ریٹین کر رہی ہے شاہی قلعہ کی اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو طریقے وہ اپنا رہے ہیں یہ جو پروڑکٹ ہے پورا یہ ہسٹری بائی پلانٹ مجھے تو آج میں نے دنیا میں بھی اس کو فائل کیا تھا دنیا آج جب ہماری نیوز پیپر میں بھی اخبار اس میں خبر ہے کہ یہ ہسٹری بائی پلانٹ ہے وہ پودے اس کا جو بیسک اگر ہم لائن کہیں تو وہ یہ ہے کہ جو پلانٹیشن ہوگی شاہی قلعہ کے اندر وہ صرف وہی ہوگی وہی پلانٹس یوز ہوں گے جن کا تعلق مغل ایرہ سے ہے اچھا یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی ایرہلیونٹ پلانٹ جو کہ ہسٹری سے ماچ نہیں کرتا وہاں پر نہیں ابھی لگے ہوئے ہیں وہاں پہ فائیکس کا استعمال بہت زیادہ تھا اس کو انہوں نے وہ ریموک کر رہے ہیں آج ساست اور وہ پلانٹس لگائے جا رہے ہیں جن کا ہسٹری سے تعلق ہے پھر جو گراس ہے وہاں پہ اس کو بھی چینج کر بھی ہے بڑے تمانے پر اور یہ کام چل رہا تھا جب سے یہ انہوں نے 2015 میں شاہی کلاہ جو ہے انہوں نے ٹیک آور کیا ہے اور تب سے یہ کام اس پر چل رہا تھا لیکن اب جا کر وہ بڑے سپیسیفک ہو گیا ہے اور وہ سپیشل کسیم کے پلانٹس وہاں پہ لگ رہے ہیں اور اس کی پہلے ریسرچ ہوتی ہے وہ لوگ جو کہ ہارٹی کلچر ہسٹری کو جانتے ہیں جانتے ہیں جو کہ یہ بہت ٹیکنیکل سا کام ہے اس کی ٹیم ہے پوری ان کے پاس اس میں جو اسسسٹن ڈیریکٹر ہوتی کلچر والسٹی آف لاہور اتھارٹی ہیں وہ ایسان خالد وہ اس کو خود نگرانی کر رہے ہیں ڈیریکٹر ہوتی کلچر ہیں آسف زہیر وہ اس کو اوورال پیٹرنائیز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس پنتالیس مالی ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں 45 اور مشینری ہے بجٹ کے اگر ہم بات کریں تو وہ سپیسیفائیڈ تو نہیں ہے لیکن میرا جو میرے ذرائے جو یہی کہتے ہیں تقریباً سال کے اندر یہ 12 سے 15 لاکھ روپے اس کے اوپر وہ خرج کر رہے ہیں میں نے ایک یہ میرے لے بڑا ایک تھا کہ کیوں اتنے کام مجھے شاید شاید کنفیوزن بھی شروع میں میں نے سٹوری پر کام شروع کیا کہ شاید پلانٹس ان کو باہر سے لانے پڑے ہیں یا جو یہاں پر نہ ہوں لیکن بڑی کلیر سی بات یہ ہے کیونکہ موغل اراب کے اندر جو پلانٹس تھے وہ یہاں پر یہاں پہ ہیں یہ پہلے وہاں پر نہیں تھے وہاں پہ چھوٹا پام جو تھا وہ استعمال وہاں پہ ہوتا تھا اس کو انہیں نکالنا شروع کیا وہاں پہ مورپنگ وہاں پہ بلکل رو کے اندر لگانے شروع کیا ہے جامن ہے آم ہے پتاجن ہے اس کے پتے بہت زیادہ بھاری درخت ہوتا ہے برگد ہے پھر بوڑ وہ سب سے زیادہ بھاری درخت ہوتا ہے بوڑ کا درخت یہ ہمارا فانہ ہے جس کو فانہ ان فلورا فلورا ہے بسیکلی اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو اگر ہم یہیں کے ہماری انڈیجنس پلانٹس ہیں وہ پلانٹ کیے جائیں گے تو اس سے جو پرندے اور باقی پورا ایکو سسٹم ہے وہ دیولپ رہے گا دیولپ رہے گا لاہور کے اندر PHA نے بہت اچھا کام کیا ہے لیکن اس کے اندر ایک کرٹیسیزم ہمیشہ سے ایک کرٹیس کی طرف سے یہاں پہ جو پلانٹس لگایا جا رہے ہیں یہ یہاں کے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جس طرح درخت ہوتے ہیں جن کا ایک پورا ایک ماس ہوتا ہے اس پر گھونسلے بنتے ہیں پورا ایکو سسٹم اس سے چلتا ہے وہ دیولپ نہیں ہو رہا تھا اس کو نقصان پہنچتا تھا لیکن جو والد سٹی کی طرف سے یہ جو شروع کیا گیا ہے for me it's a history by plant اور یہ بھی بتائے گا لوگوں کو جو پودے آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک طویل تاریخ یہاں تک تک آپ کو جن کے بارے میں یہاں نہیں ہے دونے را والد سٹی کی طرف سے اور رضا نبی کا اس کی طرف سے نظر ہے اور ہمیں بہت زیادہ کی ضرورت ہے 14 آگست کی کیمپین کیشتر رہی ہیں سٹی ریستور کرنا یہ ایک بڑا اچھا 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 استعمال ہم اگر والد سٹی کو دیکھیں تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں الاکر اگر اینیشیٹیف دیکھا تھا تو کافی اچھا 2015 کے بعد آسف زہیر نے جو اینیشیٹیف لیا تھا کہ وہاں پر جو لون تھا پہلے کے لئے کا وہ بلکل بنجر سا ہو چکا ہوا تھا لیکن وہاں اٹیفیشل جو grass تھی وہ بھی ہوگائے گا اس کے وقت لگائے گا فائن ڈھا کا grass اس کو بولتا ہے جو اینیشیٹیف لیا ہے کہ وہ بھی کافی اچھا نظر آ رہا ہے کیونکہ لوگ وہاں جاتے ہیں کدیم امارتر دیکھنے تو انہیں بلکل پودوں کے حوالے سے بھی یہ لوکل سے کیوں ہے کیونکہ ہم جیسے لوگ دیاتے ہیں وہ دیفینیٹیلی وہ اتنا ورنگ کرتے ہیں لیکن جو تیوریست آتے ہیں اور سپیشل جو ٹورز آرینج کر کے آتے ہیں باہر سے لوگ سپیشل یہی چیزیں دیکھنے آتے ہیں تو ان کا ایک 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 ویسن ہوتا تھا پہلے جس پہ اب انہوں نے ورکنگ سارٹ کی اور اس کے بعد یہ اینیشیٹیف لے گئے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کیوں نہ پلانٹ چاہے ہیں جس رہا زونیرا کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ایکسپرٹس آتے تھے فر ایمپل آل خان فامدیشن کے ایکسپرٹس ہیں باقی کیونکہ فنڈنگ ہوتی ہے یہاں پہ یونیسکو کے آتے ہیں باقی جو ان کو ایک ورسے کو جب ایک رنویڈ کرنے کے لیے اور روائیو کرنے کے لیے جو فنڈنگ جو ڈونرز ہیں وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کا اتراز اس پر یہ ہوتا تھا کہ جو پلانٹس ہیں یہ ریلیمنٹ نہیں ہیں with the history of shahikala شاید اسی کے وہ mind میں رکھتے ہیں وہ بھی تھا پلس یہ اینیشیٹیو مجرے خیال میں بہت ہے اور ایک چیز میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گا مجھے نہیں بتا for various reasons I don't know لیکن یہ جو اسپیکٹ تھا ہوتی کلچر کا یہ اتنا اس کو delay کیوں کیا delay نہیں اس کو لوگوں تک پہنچایا نہیں گیا اس کی تشہیر نہیں کی گئی یہ میڈیا پر بھی آپ نے یہ تلنی سنا ہوگا یہ کب سے شروع ہے یہ جو بلکل پلانٹس لگا رہے ہیں اب انہوں نے شروع کیا جیسے ہمارا بتا رہی تھے 2015 سے یہ شروع ہو گیا تھا جیسے ہی شاہikala یہ آثورٹی کے پاس آیا تھا کیونکہ اس سے پہلے آپ نے شاہد اگر دکھو یہ ان کے اپس میں ہی رہتی تھی یہ بنجر تھا کیونکہ دوسرے دیپارٹمنٹ کے پاس انہوں نے اس طرح سے خیال نہیں کیا رضا سے ہم گریٹر اکباد پاک کو جاتے ہیں تو شاہikala کے جو باک سائیڈ ہے وہ بہت بنجر تھے ٹوٹی بھی ہوئی تھی وہ تو ایک الیدہ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر کانزرویشن ہو رہی ہے وہ ایک الیدہ پروجیکٹ ہے اس کے اندر مختلف اریاس گندر دیوان خاص ہے مسلمم دروازہ ہے شاہی بابرچی خانہ سب سے دیکھنے والی چیز ہوگی آنے والے دنوں کے اندر وہ ایک الیدہ پروجیکٹ ہے یہ سپسیفکلی ایک الیدہ پروجیکٹ تھا جیسے ایک ہسٹری بائی نائٹ انہوں نے شروع کیا وہ اگر آپ نے گئی ہیں دیکھا آپ نے رات کو وہ لائٹس جل رہی ہوتی ہیں وہاں پر پورا ایک آپ کو دورہ کرواتے ہیں انگر تک لے کر جاتے ہیں شیش میل مغلیا دور کو دوبارہ سے روای یہ بھی اسی طرح کا ہی پلانٹس کے طرح ہے اس کو میں تو کہوں گا اگر والسٹی اتھارٹی کی میڈیا دپارٹمنٹ اس کو سن رہے اس کو بہت تشہیر چاہیے اس کو بتانا چاہیے رجا ساتھ چاہتے ہیں ہماری پبلک کو بھی سونی چاہیے آپ نے جب جانا ہے تو آپ نے اپنی ہسٹوریکل جگہ کو خراب نہیں کرنا گند نہیں ڈالا پودے نہیں خراب کرنے پہلے عمر بھی ہوتا تھا میرے ساتھ عمر ہی مجھے بتا رہا تھا میں ایک بار گیا اپنی فیملی کے ساتھ اور میں نے دیکھا کہ اکیلے کی ایک اینٹ جو تھینا وہ اکڑی ہوئی تھی اور کہتے ہیں میں اکڑی ہوئی اینٹ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی قدیم چیز ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا ہے اب آپ جب اندازہ دیکھیں ان کے اندر نقش و نگار دیکھیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج کل کے دور میں آپ چیزیں وہ observe کریں گے اور اگر ورلد شیٹی اس کو دوبارہ سے کر رہا ہے تو یہ بہت اچھا انیشیٹ ہے پبلک کو بھی اتنی awareness ہونی چاہیے اور دیکھیں اگر ہم ہمارتے ہیں دیکھیں نہیں جا کے وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک جنرل میں بات گا رہا ہوں اور یہ پرانی پرانا structure ہے تو یہ historical ہوگا وہ چاہے ہو یا نہ ہو ہوتا ہے کیونکہ وہ تو ہی ایک historical hub لیکن جو plants جو میرے لئے بڑا different تھا وہ یہ تھا کہ یہ وہ plants ہیں جو ہم گھروں میں استعمال کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں باغات میں ہمیں تو انداز ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون سے اور ہمیں idea نہیں ہے کہ یہ پلانٹس اتنا کچھ کچھ کراس کر کے 400-500 years of horticulture history ان کی ہے یہاں تک وہ پہنچے ہیں اور یہ مغل use کرتے تھے کیونکہ جو مغل لونز ہیں وہ پرشن سٹائل ہوا کرتے تھے اور وہ سمیٹریکل تھے حالا اگر آپ دیکھیں جو بریٹش اراغ کے اندر جو بنے جتنے بھی لونز اور جتنے بھی گارڈنز بنے وہ اسمیٹریکل ہیں اسمیٹریکل ہیں ان کی اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیوانے آم کے باہر بھی کھڑے ہو کے دیکھیں تو جو پورا دلان پھیلا ہوئے سامنے جو لونز سبزہ دار ہے وہ جتنا راستے کے اس سائٹ پر ہے اسی سمیٹری کے اندر اس سائٹ پر ہے اس کی پوری آپ کو سمیٹری کہیں سے بھی آپ کھڑے ہو جائیں وہ سمیٹریکل لگ رہا ہوگا اتنا ارٹسٹریک جو ایک کام ہو اتنا اس کو رسٹول کیا جا رہا ہے اس کو لوگوں کو بھی سیئے کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے بچے تو وہاں پر بہت کام ہوگا بہت کام ہوگا بہت کام ہوگا بہت کام ہوگا میں بھی جاتی رہے ہیں تو وہاں پر پودے کھاڑے جا رہے تھے تہنیاں جو لٹک رہی ہوگا اس کے لئے بچے بکائدہ انہیں روکو تو وہ کہتے ہیں آپ کیوں روک رہے ہیں آپ کیوں روک رہے ہیں مابابا کے لڑنے لگ جاتے ہیں یہ نہیں کہ ہم اپنے بچے کو پوائنٹ آؤٹ کریں ہم ہمارے گھروں میں بھی بچوں کو فوراں سے اس طرح سے کھل کریں بچوں کی ہی کھل کریں بچوں کی ہی کھل کریں بچوں کی ہی کھل کریں لیکن ایڈ آؤٹ کریں آپ کو وہی بات ہم میسیز یہی دیتے ہیں آپ سب کو بھی کہ اپنی جو پرانی ہیسٹوریکل جگہ ہیں ان کا خیال ہے کہ تھانکیو سو مچ رزا تھانکیو سو مچ جنیرہ آپ دونوں کا بہت شکریہ جناب اور اتنی زبدیست ہم نے آپ کو خبر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ہیسٹوری بات پلانٹ تمام چیزوں کو ریسٹور کیا جا رہا ہے اور آپ کی ذمہ دار یہ ہے کہ آپ نے اس کا خیال رکھنا اس کو خراب نہیں کرنا ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے دسکاشن کنٹنیو کریں گے آپ دیکھتے رہیے جاگ اللہ ہاتھ